ہر ہفتے کی طرح ہندوستان میں جو خالستانی مومنٹ ہے جو کہ ہندوستان میں تو جس کا کوئی اثاری نظر نہیں آتا پنجاب میں ان کی کوئی ہوند نہیں ہے جتنے بھی وہاں پر گروپ ہے جو خالستان کے حق میں الیکشن لڑتے ہیں ان کی زمانتیں زبوت ہو جاتی ہیں لیکن بیس سو پندرہ میں یہاں پر جو باہر بیٹھے ہوئے خود اپنے آپی لیڈر بنے ہوئے ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ریفرینڈم کرائیں گے جہاں تک میرا رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سال پہلے بیس سو چودہ سے پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت کر رہے تھے کہ کیا ایسا نئی کوئی چیز کی جائے جس سے کہ دنیا میں یہ ثابت ہو کہ ہم یونائٹی نیشنز کے چارٹ کے اندر چارٹر کے اندر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو وہاں پر فیصلہ ہوا پاکستان میں کہ یس آپ پانچ سال کا ریفرینڈم کا نام دے کر دنیا میں جگہ جگہ پر جا کے خالستان کی بات کرئیے یہ ایک مدہ مل گیا جو کہ باہر خالستانی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کی کینیڈا، امریکہ، اسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ اس میں کچھ اس قسم کے گرم طبیعت انسان ہیں جو کہ خالستان کی بات کرتے ہیں اور وہ کرتے بھی رہیں گے کیونکہ اس سے ان کو ایک امپورٹنس ملی رہتی ہے اور گردواروں کے اوپر جو قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے وہ جاری رہتا ہے میں آج گورا صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیس سو چودہ سے یہ مومنٹ چل رہی ہے اور اسی مومنٹ کا یہ حصہ ہے کہ کرتارپور کے کوریڈور کو بھی کھول دیا جائے اور جو سکھ کمیونٹی ہے جس کی گنتی تین کروڑ کے قریب ہے دنیا میں تین کروڑ کے قریب آؤٹ آف سیون تھاؤزنڈ مطلب آؤٹ آف آئی وڈ سے کہ سات عرب میں سے یہ صرف تین کروڑ کے قریب ہیں اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو وہ کیوں پلیز کر رہے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو شرارتی ایلیمنٹ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو نہیں چاہتا کہ ہندوستان اور بھارت کے ریلیشنز اچھے ہوں جو نہیں چاہتا کہ بھارت کے کشمیر میں اور پنجاب میں شانتی بنی رہے یہ ان کا مدہ ہے اور وہ اس مدے کو لے کے آگے چلتے ہیں اور ان کی کوشش لگاتار جاری رہے گی کہ ہاں اس چیز کو آگے بڑھایا جائے اور میک اٹ شور کیا جائے کہ اس مومنٹ کو جو خالصہ نہیں مومنٹ ہے اس کو مرنے نہ دیا جائے کیپٹن اونیدر سنگھ نے ابھی بیان دیا دو دن پہلے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان سے کہ ان کو ستر سال تو اس کی یاد نہیں آئی اب ان کو یہ یاد کیوں آئی ہے اس کے پیچھے ان کا منطب کیا ہے جب انہوں نے یہ بات کی تو اس وقت بہت لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا دیکھو جی ایک سکھوں کا اتنی دیر کی ایک اچھا ہے کرتارپور کاریڈور بنے وہ بنے جا رہا اور کیپٹن اونیدر سنگھ جو کہ چیپ نسٹ ہیں وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں کس قسم کے بیان دے رہے ہیں اسی سٹوڈیو میں میں نے آج سے ایک سال پہلے کہا تھا کہ یہ کرتارپور کاریڈور بہت بڑی پرابرم بنے والا ہے ہندوستان کے لیے میں آج بھی اس بات پر سہمت ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے گرونانک دیو جی کے پچاس سو پچاسویں جنم دیوست پر یہ کاریڈور ضرور کھلے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا کھلے گا اور میں مانتا ہوں کہ اگلے آٹھ داس دن بھی شاید کھلا رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا یہ کاریڈور سارا کھلا رہے گا یا بند ہوگا اگر ذرا سی بھی کوئی شرارت ہوئی جو کہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو شرارتی ایلیمنٹ ہے وہ چھپ کر کے نہیں بیٹھے گا وہ ضرور کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ پانچ ازار روز جو آدمی نے جانا ہے اس میں واپس بھی دیا جائے پاسیبل سو پاسیبلیٹی ہے اس چیز کی اور ویلکم کرتے ہیں انہی چھوٹی سی بیک گرونڈ کے ساتھ تاہیر صاحب کا تاہیر صاحب میرے صاحب سے یہ چھ سر پہلے کام شروع ہوا تھا یہ آج کا کام نہیں ہے اور یہ بقاعدہ پلان کیا گیا بیٹوین جو کھولستانی ایلیمنٹ یہاں ہے اور ایک ہزار کھولستانی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے پچھلے بیس تیس سال سے اور ان کو جوائیوں کی طرح ہوا رکھا ہوا ہے ہاں جی میں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کیسے ان کی وہاں پر چلتی ہے کس طریقے سے وہ وہاں پر کنٹرول کرتے ہیں تو تھوڑا سا اور ڈیپ کیونکہ مجھے تو خیر اتنی ڈیپ ناللج نہیں ہے پاکستان میں کیا اور ہے جتنا آپ کو ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا جو یہ انالیسز ہے یا جو میں نے تھوڑی سی خبریں دیکھی ہیں اس میں کوئی تو کہا یا نہیں ہے لیکن ڈاٹ سب بات یہ ہے کہ اس میں تو خیر کوئی شک والی بات نہیں کہ پاکستان ایک ارسہ دراز سے جو خالصانی مومنٹ ہے اس کے پیچھے ہے اور آپ نے ریفرینڈم ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی بات کی تو افکورس وہ بھی پاکستان کی بیک سے ہی ایک سلسلہ چلا اور خاص طرح کینیڈا اور امریکہ سے وہ ایک طرح سے مومنٹ کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ریفرینڈم کا آغاز ہوا اب جو یہ جو کرتارپور کی جو اپننگ ہے یہ ایک اچھا تو تھی سکھ پرادری میں بڑے لمبے عرصے سے ٹھیک ہے نا وہ تو یہ تو بالکل ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو نیگٹیو چیزیں ہو رہی تھیں انہوں نے یہ سوچا کہ پوزیٹیو چیز کر کے دیکھیں کہ اس سے کیا ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ کرتارپور بنے کھلے اور کوریڈور کھلے ملے صرف کنسن ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ اس کوریڈور کو سپیرچول کاموں کے لیے ہی رکھا جائے اس کوریڈور کو میس یوز نہ ہونے دیا جائے ٹھیک ہے نا صرف یہ یہ ہمارا کنسن ہے اچھا اگر تو پاکستان یہ کر رہا ہے کہ بھئی چلے ان کے سپیرچول دو اس میں فورج ہیں ایک تو یہ کہ بھی سپیرچول اگر یہ صرف سپیرچول کام بھی ہو تو سکھ برادری سکھ بہن بھائیوں کے جو سمپتیز ہیں وہ ان کو مل جائیں گی وہ آلڈیڈی ان کو مل چکی ہے مل چکی ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ ایک مطلب انہوں نے کہا تھا پاکستان کے فورم منسٹر نے پچھلے سال کہ یہ ایک گوگلی ہے اچھا اس میں اگر تو پوزیٹیوی رہتا ہے تو ہم اس گوگلی کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں نہیں نہیں بلکل اس سے تو بلکل میں بھی صرف اگر یہ پوزیٹیوی رہتا ہے کہ ہماری سکھ برادری کو بہن بھائیوں کو ایکسیس سپیرچول ملتی رہے جو ان کا حق ہے یہ ملنی چاہیے اور اگر پاکستان اس کو پوزیٹیوی رکھے تو میں پاکستان کو بھی اپریشیٹ کرنے کو تیار ہوں مطلب دیکھئے we have to be honest ٹھیک ہے ہم پاکستان کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ بھئی یہ اچھی بات ہے لیکن اگر واہ واہ تو پاکستان کی اب بھی سکھ کمیونٹی میں all over the world ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیوچر کے ان کے جو ایکشنز ہیں وہ کیسے چلتے ہیں وہ کیسے چلتے ہیں اب یہ ہے کہ اس کو کوریڈور کی اوپننن سے بھارت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ مودی سرکار کو دیکھیں تو جتنے سکھ جذبات کے بارے میں وہ sympathیکس ہیں پچھلی سرکاریں بھی نہیں رہی ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے جو سکھ بہن بھائی ہیں خاص طور پر جو ووکل ہیں جو پاکستان جو خالقستانی رہتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو بھارت میں سکھ برادری اتنی بڑی کمیونٹی رہتی ہے وہ سمیتے ہیں پاکستان کی good اور bad دونوں انٹینشنز کو ٹھیک ہے نا جی لیکن وہ کوئی پاکستان کا ایجنڈا تو بائک نہیں کر رہے صرف یہاں کینڈا میں امریکہ میں یوکے میں بسنے والے کچھ گروہ کر رہے ہیں آپ اور میں بھی اپنے سکھ بہن بھائیوں کے ساتھ ہماری پنجابی بہن بھائی ہیں انٹرچان چوب 24 7 most of them are not buying پاکستان's propaganda even here لیکن وہ چونکہ ووکل نہیں ہے جو ووکل ہیں وہ یہی اورگنیزیشنز ہیں کچھ یہ جو ووکل دھارمک جو گروہ ہیں ان کے اچھا وہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے اب جو آپ نے concern جس کا اظہار کیا کہ اگر وہاں کے ذریعے کوئی terrorism یا کوئی separatism کی بات پھیلتی ہے تو دارس اب دیکھئے بھارت کو کوئیسی قسم کا خالستان کا خطرہ نہیں ہے خالستان کے جو وچار ہے ان کا خطرہ آپ کو مجھے یہاں پہ ہوتا ہے چونکہ بھارت کو تو اس کا کوئی concern نہیں اچھا ایون یہ جو referendum 2020 ہے یہ جو سارا یہ کسی ایون کنیڈین گورنمنٹ کو بھی آج تک convince نہیں کر سکا جو بڑی sympathetic ہے freedom of expression اور ان کے آواز کو accommodate کرنے کے لیے بھی ایون liberal گورنمنٹ کو بھی یہ convince نہیں کر سکا کہ liberal گورنمنٹ یہ کہے کہ آپ کا جو cause ہے بڑا جسٹ ہے وہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ آپ کو freedom of expression ہے آپ بات کر سکتے اور ساتھ ہی liberal گورنمنٹ نے کئی occasions پر کہا کہ بھئی بات یہ کہ ہم بھارت کی جو جو ایک oneness ہے unity of india ہم اسی کے لیے ہیں یہ even liberal گورنمنٹ نے بھی کہا ہم بھارت کی disintegration نہیں چاہتے at any cost یہ تو بار بار ہر prime minister نے کہا ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ جو prime minister ہے کیونکہ totally sympathized ہو سکتا ہے from inside openly تو وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ world کی politics اس کو allow نہیں کرتی لیکن وہ بھی یہ کہتا ہے public meetingوں میں کہ بھارت کی disintegration میں ہم آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں اگر فرض کیجئے یہ گورنمنٹ یا کوئی بھی western گورنمنٹ اگر ہو بھی جائے اس کو کیا ملے کیونکہ بھارت کوئی طرح چھوٹا کنٹری تو ہے نہیں کہ جو ان کی endorsement پہ اس کی unity یا disintegration کی بات بھارت doesn't care about any government on the planet ٹھیک نجی بھارت کو کسی قسم کا thread نہیں ہے 2020 referendum ہو یا خالستانی جذبات ہو اس سے بھارت کو کوئی thread نہیں ہے ہم نے کینیڈا کی بات کر لی کینیڈا میں جو اتنی زیادہ جو ووکل جو کہہ لیجی آپ خالستانی elements اس کے باوجود وہ کینیڈا کے کچھ بھی وہ نہیں خرید سکے جذبات اپنی فیور میں امریکہ کے بارے میں تو بھولی جائیے کبھی امریکہ میں تو اس کی بات ہی کمیوٹی ہے اور اس پرانی کمیوٹی میں جو سیپیٹسٹ elements ہیں وہ ہیں لیکن اس کے باوجود یوکے میں کبھی کسی قسم کا گورنمنٹ لیول پہ انڈورسمنٹ ان کے لیے نہیں آئی کسی بھی گورنمنٹ میں چاہے لیبر پارٹی وہاں کی رہی ہو یا وہاں کی کنزرویٹر پارٹی ہوں کسی بھی پارٹی کی طرف سے کبھی کوئی انڈورسمنٹ نہیں آئی یہ تو بڑی حکومت ہے نا یونائٹڈ سریٹس آمیرکا کینیڈا یوکے اور کسی بھی یورپین کنٹری کسی بھی یورپین یونین کے پارلیمنٹ این سا آپ نے بات نہیں سنی تو لہذا ان کا یہ جو ایجنڈا ہے ٹونٹی ٹونٹی یہ صرف اپنی دکانداری کے لیے ہے اس ایجنڈے سے کوئی ان کے کارز کو فائدہ ہوگا انٹرنیشنل وہ تو بھول جائیں یہ بھی بھول جائیں دیکھیں یہ کتنی بھی مومنٹ یہاں پر طاہر صاحب چل رہی ہیں میں بہت شروع سے جانتا ہوں 1984 سے جانتا ہوگی یہ مومنٹ چل ہے میں سمجھ تا ہوں کی اس وقت ہندوستان کی گورنمنٹ نے غلط step لیا تھا اگر آپ نے کسی کو چھوٹے سے area میں کوئی لوگ رہتے ہیں آپ اتنی بڑی سرکار ہیں آپ تو ان کو کسی اور طریقے سے بھی نکال سکتے ہیں you آپ بھی کسی موسیقی اندرہ غدی دید اور اف کسی ریزل 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 میرا کہنے کا مطلب یہ کہیں کہیں یہ ریالیز کرنا پڑے گا کہ یہ instigation پاکستان کی طرف سے لگا تار آ رہی ہے یہ late 70's میں شروع ہوئی ان investigation ان کو یہ پتا چلا 71 کی وار کے بعد ان کو یہ پتا لگا کہ اب ہم بھی اس قسم کی آگ بھڑکاتے رہے ہیں دو سران کے different areas میں اور area کون لگتے تھے ان کے پاس ایک لگتا تھا کشمیر اور ایک لگتا تھا پنجاب ریگستان تو ریگستان وہاں پر آدمی اتنا کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ دو لاکھوں میں انہوں نے واقعی تباہی مچانے کی کوشش بھی کی اور میں آپ کو بتا دوں پنجاب ایک دس سال بہت ہی کالے دور سے نکلا جس میں گورنمنٹ کو سختی بھی کرنی پڑی جس میں غلط کام بھی ہوئے جس میں کئی ہزاروں نوجوان کی جانے بھی چلی کی لیکن یہ ریزلٹ جو ہے میں صرف آپ سے یہ جان چاہتا ہوں یہ ریزلٹ جو میں انیلائز کرتا ہوں سیونٹی ون کی وار کے بعد ان کو یہ نظر آیا جمہو کشمیر تو وہ 48 ہیں کوئی نہ کوئی چھوڑتے رہتے ہیں پنجاب ان کے دماغ میں جو ہے وہ لیٹ سیونٹیز میں آیا جس سے انہوں نے پنجاب میں ایک اس قسم کی آگ لگائی جس میں بہت نقصان ہوا اور پنجاب آئی تک نہیں اٹھ سکا میں آپ کو یہ بتا دوں پنجاب was نمبر ون سٹیٹ ان انڈیا جی فر منی منی یار لیکن آئی تک اپنے جنڈے کو کافی آئی اس کو آگے پھلایا اور کامیاب رہی اور پنجاب میں بھی بہت بڑی تباہی ہوئی جو سٹارٹنگ میڈ سیمنٹیز انٹل میڈ ایٹیز تک ایلی نائنٹیز ٹھیک ہے نا جی توکتہ کچھ چلتی رہی دیکھئے کشمیر پر جو حالات ابھی پانچ اگست کو لیا گیا ان فیکٹ پانچ اگست سے پہلے تک بھی چلتی رہی ٹیررزم اچھا ابھی بھی کچھ عرصہ چلے گی یہ تو نہیں ہوگا کہ چیزیں ہو جائیں گی اب یہ بھارتی سرکاروں کی سوچنے کی بات بھی اور خاصی سرکار کی کہ وہ کس طرح اس چیلنج کو پورا قابو کرتے ہیں تو پاکستان اس میں کامیاب رہا پھر پاکستان کے اپنے جو مسائل ہیں اور اکنومک کرنج جو ہے اس نے پاکستان کو کافی پیچھے دکھیلا اور اس کے ساتھ بھارت کی جو فرم گورنمنٹ مودی جی کی پہلی بنی اور اب مودی جو سرکار ہیں وہ ان کو اور پیچھے دکھیل نہیں تو اگر مودی جی اور ان کی سرکار اس میں کامیاب ہوتی ہے تو دیکھئے ابھی اگر ہم پریسائزلی خالصانی جذبات کی بات کریں کیونکہ کشمیر پہ ابھی اتنے فرم ایکشن کے بعد کنٹرول ہوگا بھارت کا سخت اسی طرح پنجاب میں تو آلیڈی آپ یہ تو کہ سکتے کہ میڈ نائنٹی سے اب تک کافی بہتر ہوا اب تو وہاں پر کوئی شرارت اگر کرنے کی کوشش کرے گا پنجاب میں تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی alert ہو چکی ہوئی ہے نمبر ون جمعو اور کشمیر میں بھی میرا یہ مان رہا ہے کہ دو سال میں ویسے ہی حالات ہو جائیں گے دو سال میں حالات ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے ہندوستان میں باقی different states میں ہیں اب تو وہ بھی union territory ہے ہماری جیسے وہاں پہ different union territories میں چندگاڑ میں اور union territories ہیں وہاں پر جیسے حالات ہیں ویسے وہاں بھی حالات ہو جائیں گے لیکن پاکستان کی پوری کوشش ہوگی کہ ابھی کوئی نہ کوئی کسی کسی قسم کی وہاں پر آگ جلاتے رہیں اور لوگوں کو بھیجتے رہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ پرابلم تو ایک طرف ہے ان کی جو اپنی پرابلم چل رہی اب تو سندھ کی پرابلم بھی شروع ہو گئی گلوچستان کی پرابلم پہلے چل رہی ہے نارث ویسٹ تریریٹریز میں لڑائی چل رہی ہیں تو وہ ساری طرف جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کیا وہ رہا ہے ٹھیک وہ وہ تھی کاری رہ لیکن بات یہ ہے کہ اتنا نہیں کر سکے گا اور اگر پاکستان جتنا بھی کر سکا اس کا نقصان اب پاکستان کو ہوگا بھارت کو نہیں ہوگا پہلے بھارت کو ہوتا رہا جیسے ہم نے خالستان کے کیس میں دیکھا ہزاروں جانے ضائع ہوئی پنجابیوں کی یہاں جان ٹھیک ہے نا ہزار ہاں جان ٹھیک ہے چاہے وہ نائنٹین ایٹی ون کے ایٹی تھری کے جو ٹیررس ایکس تھے خالستانی ریلیٹڈ سارے اس کا بھی جو وکٹم سکھ بہن بھائی زیادہ بنے کوئی ایک گورنمنٹ کے جو ہیں عداد و شمار جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ہیں اس کے مطابق ایٹی ون سے ایٹی تھری تک کوئی بارہ ہزار کے قریب لوگ ہندو اور سکھ منجاب جس میں سے پھر اگین سکھ جو تھے سکھ بہن اور بھائی وہ کوئی تقریبا ساڑھے سات ہزار کے قریب جو انڈین جو رف آپ کو عداد شمار آپ سے جو انڈین تینک ٹینک مختلف وہ اس کو کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ بھی انڈورز کرتی ہے اور ہندو جو کمیونٹی سی وہ بھی چار ہزار سے زیادہ اس میں سفرر تھے پھر ایٹی تھری کے جو جو ایٹی فور کے بعد جو رائٹس ہوئے یا جس کو جنو سائیڈ بھی کہا جاتا ہے وہ ایک دکھ بڑا چیپٹر ہے بھارت کا اس میں کوئی شک والی بات نہیں اس میں بھی تقریبا تین ہزار کے قریب آئے جاتے رفلی جو گورنمنٹ کے سی مارے گئے تو صرف تین ہزار ایٹی فور کی بات نہیں ہے سے بھی مارے لیکن وہ دور جو کرنے کا ہے میں فل ریسپونسیبیلیٹی پاکستان کے اوپر چھوڑتا میں لوگوں کے اوپر لوگوں کے سینٹیمنٹ کے اوپر نہیں جھوڑتا اگر لوگوں کے سینٹیمنٹ ہوتے تو وہ مومنٹ بہت اوپر چلے جاتی ٹھیک کہتے ہیں آپ پاکستان نے جو کیا پاکستان کے اس ایجنڈے کو روکنے میں نقام رہی یہ بھی ایک دکھ وری بات ہے کیونکہ دیکھئے فرض کیجئے دو گروپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں جیسا کہ ہیں دشمن سے آپ کیا توکو کریں گے کوئی اچھا کام تو توکو نہیں کریں گے اب آپ کی بھارت کی گورنمنٹ مضبوط گورنمنٹ کی وجہ سے اور گورنمنٹ کی مضبوط ایکشن کی وجہ سے اس طرح کامیاب نہیں ہو گا یہ میں بات آپ کو نہیں یہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو آرمی کا رول ہے ہندوستان میں اور ہندوستان کی گورنمنٹ کا دیٹرمنٹ رول ہے جب جب دیٹرمنیشن آجاتا کسی بھی سرکار میں تو اس کا فیکٹ جو ہے وہ بڑا کلیر نظر آتا دوسری سرکاروں کو بھی نظر آتا ہے کہ اب پہلے جو سرکاریں تھیں خاص کر کہ میں نام لینے میں مجھے کوئی شرب نہیں ہے جو کانگریس کی سرکاریں تھی کیونکہ وہ بقیدہ گھرے ہوئے تھے ان کشمیری فیملیوں کے ساتھ جو کہ موسٹ کرپٹیٹ فیملی ہیں ان کے اردگے گھرے ہوئے تھے آج بھی گھرے ہوئے آج بات یہ ہے کہ آج بھی ان کا رجیس جو لیڈر ہے وہ کشمیر کا یہ ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ ان کو انفلنس کرتے ہیں تینکنگ کے اوپر جو سٹیپ لینے چاہیے تھے وہ انہوں نہیں لیے لیکن آج پاکستان کو پتا کہ اگر ان کے دو سولجی ازام نے مارے تو ہمارے شاید بیس بھی مر سکتے ہیں اور ہمارے اوپر اٹیک بھی ہوں گے اب وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے اس کا کوئی سائکی آرمی کی کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کی سائکی کے اوپر افیکٹ پڑا بہت 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 زیادہ افیکٹ پڑا آپ دیکھ رہے ہیں واضح طور پر کہ ایک تو وہ بہت زیادہ نروس نیس سے ان میں پائی جاتی ہے دوسرا ہی ہیلپ لیس نیس کا ایٹیچوٹ ہے اسی لیے جو ایکسٹریم ریٹرک جو ان کے پاپٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے امران کان جس طرح کی برت رہے ہیں وہ ان کی باڈی لینگویج اور ان کی لینگویج دونوں بتاتے ہیں کہ وہ کتنے ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہیں میں نے وہی جو بات کی جو کام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹیررزم پھلانے کے لیے پہلے کیا تھا وہ انہوں نے تو کرنا تھا وہ اس میں بہت کامیاب رہے مگر یہ جو بھارت کے سرکاریں تھی وہ اس کو کابو نہ کر سکی اس بار دیفرنس ہی یہی ہے چھے سالوں سے اور خاص طور پر تین سالوں سے جب سے پہلی سرژیکل سٹرائک کی تھی مہدی صاحب نے اب یہ فرق یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سٹیبلشمنٹ کو صاف پتہ چل گیا کہ اب ہم اس قابل نہیں رہے ایک تو اپنے حالات ہیں دوسرا سرکار ادھر بڑی طاف ہے تو یہ ایک ان کے لیے ہلپ لس کا ہے اس لیے یہ جو کرتار پور کا بھی مودی سرکار فورم منسٹر جائش انکر جی اور ساری کے ساری جو سیبلشمنٹ بھارت کی وہ اتنا منیوٹلی چیزوں کو واش کر رہے ہیں جو کبھی بھی بھارت میں ایسا نہیں ہوا مطلب میں بھارت کو کمز کم بھارت کی پاکستان واش جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو دیکھ یہ نہ ویجیلنٹ رہے اور نہ ہی ان میں وہ دم تھا ان کے دماغ میں ہمیشہ یہ بات رہتی تھی کہ ہماری ایک عزت بنیوی ہے دنیا میں پتہ نہیں کہ عزت تو بنتی ہے اگر آپ سٹرونگ ہو عزت بنتی ہے آپ جواب دے سکے اگر آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے ایجنٹ آگے مار رہے ہیں تو آپ ان کو پکڑ کے یا اس کا جواب 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 دے سکے لیکن وہ تو کسی پیشلی سرکار نے کیا نہیں یہ چلیے اس سرکار کو میں اس سرکار کی نیتیوں سے میں سہمت بلکل نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ان کی نیتی ہیں یہ بہت سٹرونگ ہیں میں تو ہنڈر پرسنٹ نہیں ایک سو بیس پرسنٹ ان کو سپورٹ کرتا ہوں جو کشمیر کا انہوں نے سٹیپ لیا اب جو سٹیپ لے رہے ہیں وہ بقیدہ بہت سٹرونگ سٹیپ ہیں اور اسی طریقے سے ان کو لیتے رہنا چاہیے اور فیوچر میں اگر کوئی سرکار آئے تو ان کو بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے وہ سٹرونگ رہے ہیں دیکھیں دوکٹ سام یہ جو بھارت کی اس وقت سرکار جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے ایشیوز پر ویجیلنٹ ہے اور ایفیکٹیو میرزمنٹ لے رہی ہے اس کا فائدہ پاکستانیوں کو بھی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی نائیویٹی یا اپنی ٹیررس مائنڈ چھنٹ کے وجہ سے ایسی حرکتیں تو کر رہی ہے مگر ایسی حرکتیں کرنے سے پیسہ بھی لگتا ہے انرجیز بھی جائے ہوتی ہیں اب وہ فرسٹریٹڈ تو ہیں اب وہ اپنے آپ کو ٹیکن آبیک کر رہے ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں لیکن اس سے ان کے ایک تو پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا دوسرا یہ پیس پہ جائے جو جو فراڈ پیس تھا پہلے اس کی نہیں زور تک رات کو بم پھاڑے صبح کو بیٹھ کے آئین جی کرکٹ کھیلتیاں کٹھے ایسا نہیں ہو سکتا تھا اب بھارت نے یہ کہہ دیا کہ نہ تو یہ جوائن میوزک کانسرٹ ہوں کے نہ یہ کرکٹ کھلی جائے جب تک پورے کا پورا مدہ سنسیر لی ٹیررزم کا کلیر نہیں ہوتا ٹھیک تو وہ پورے کا پورا کلیر آفٹر یہ جو ٹیررزم کی ایکٹیوٹیز ہے اس سے جو کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ پاکستان کی عام جنتہ پچھلے تیس سالوں میں ہزاروں کے گنتی میں بامز کے تھرو ماری گئی ہے ہزاروں کے گنتی میں کیونکہ وہ جو دہشت گرد وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دماغ میں ہم نے بام کہیں چلا نہیں تو وہ مہاوی لوگوں کے اوپر چلے بڑا افسوس والی بات ہے یہ پاکستان سرکار کو کیوں نہیں آئی پہلے کہ ہمارے کتنا نقصان ہو رہا میں اگر فگرز دوں تو میں ان کی فگر تو میرے ٹی ٹو سال کے قریب ہیں دیکھیں اکل ان کو نہیں آنی تھی اگر حالات ایسی چلتے رہے جیسے کہ امریکہ ان کو مدد دیتا رہتا وہ اپنے ایسی کام کو کرتے رہے جو کئی ویسٹر انٹرسٹ ہو جاتے ہیں عام عوام کو تو کوئی پتہ نہیں کیا رہ پیسے آتے رہتے ان کے ٹیررس وہ ڈرائی ہوئی تو اب پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو پتہ چلا کہ بھارت میں کچھ کرنے کے کابل نہیں ہیں نہ کشمیر میں نہ فغانستان میں نہ بھارت کے اندر گس کرنے کے کابل رہے ہیں پیسے نہیں ہیں اور اوپ اوپر سے بھارت کی سرکار بہت سکتا ہے تو اب وہ اس وجہ سے منڈ کر رہے ہیں اچھا پھر تیسرا انٹرنیشنل پریش بہت بلٹ ہو گیا چونکہ دنیا میں کوئی جہاد کی بات نہیں سننا چاہتا کوئی ویسٹرن کنٹری ایون چین بھی نہیں سننا چاہتا جپان بھی نہیں سننا چاہتا تو اب ان کو لگا کہ ہم تو بالکل الگ تھلا گئے کچھ نہیں رہ پڑ لے تو اب وہ اس لیے منڈ ہو رہے ہیں کہ ان کا سروائیول منڈ ہونے میں اور یہ ایک پوزیٹیو بات ہے اگر وہ واقعی اس پر کنونس ہو جائیں کہ ہمیں اب اس سے باہر نکل نکل جب تک یہ باہر نہیں نکلیں نہیں کریں گے تو جس دن بھارت کو پاکستان پہ سیمان میں ٹرسٹ آ گیا پاکستان کی وہ جو کائی خلپ ہو جائے گی اس کی زندگی جو ہے اس کو کسی سے امداد نہیں لینی پڑے گی بھارت کی اتنی انویسمنٹ ٹوریزم کی اتنی انویسمنٹ ویسے جائے گی تاٹا والے اور جو لوگ جا کے پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں سعودی ریبیا والے بھی انویسٹ کرنے کو پاکستان میں کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر پیسے کا کچھ پتہ نہیں واپس آئے یا نہ آئے ان سے ملے یا نہ ملے تو ان کو اپنے حالات تو دیکھئے کسی نہ کسی طریقے سے تاہی صاحب ٹھیک کرنے پڑ رہے ورنہ آج دنیا پھر آپ کے ساتھ کسی وقت بات کریں گے کہ آج کے زمانے میں جس طریقے سے امریکہ نے ان کو دوبارہ بہت سختی سے ان کے اوپر گصہ نکالا کہ آپ لوگ نہیں ٹھیک دنگ سے کام کر رہے اگینس ٹی 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 اس کے اوپر اگر ذراز ہی کوئی انہوں نے بدماجی کرنے کی ضرورت کی تو پھر ریزلٹ کیا ہوگا دیکھیں دار سب میں وہ بات آپ کی اگزیک جواب دیتا ہوں میں نے ٹوریزم کی بات کی تھی کردار پوری ایک اپرچنیٹی ہے ریلیجیس ٹوریزم کا اور یہ ریلیجیس سپیرچول ٹوریزم جو کرتار پور کا کوریڈور ہے میں اس کو سپیرچول ٹوریزم کا نام دیتا ہوں سپیرچول ٹوریزم میں اگر کوئی نیگٹیوٹی لانے کی کوشش کی تو وہ ایوی نیوز بند ہو جائیں گے یہ جو ایک نیا ایوی نیو کھلا ہے یہ میں یہ تو نہیں کہتا مکمل بند ہو جائے گا لیکن یہ بہت ایفیکٹ ہوگا اور جو فیوچر میں اور ایوی نیوز کھل سکتے ہیں پاکستان کے لیے ریلیجیس ٹوریزم ہو جنرل ٹوریزم ہو بزنس ٹوریزم ہو اور پھر اس کے بعد بزنس اٹس سیلف ہو پاکستان کی اسیبلشمنٹ اگر اس پہ فوکس کرے تو اس میں ان کا بلا پہلے ہے ساؤت ایشیا کا بلا بات میں اور اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ مودی سرکار یہ بات تیع ہے کہ پھر ان کو کرنے نہیں دے گی جس طرح یہ ماضی میں کرتے چلے آئے ہیں سیکیورٹی کے معاملات میں مودی سرکار کو بہت یعنی دو سو بٹا سو نمبر دے سکتے ہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں جو نئی سرکار آئی ہیں جس سے محسوس کرتا ہے کہ ان کے بزنس جو ہیں وہ سیچویشن تھوڑی سی بیٹ ہوئی ہے ٹین پوائنٹ ٹین مطلب ان کو پوائنٹ لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کرتا پور جو اس وقت ناؤ طریق کو کھلنے والا ہے یہ کھلے گا ادھر عمران خان صاحب اپنی طرف بہت بڑی پبلک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں ادھر سلطا پور لوڈی میں بقیدہ پنجاب سرکار اس میں اپنے ملدی جی بھی آ رہے ہیں اور SGPC افسوس اولی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی الگ سٹیج لگا رہا مطلب even گرو نانک دیو جی کے پچاس پانسو پچاس میں جنم دن پر بھی وہ ایک سٹیج لگا کے کٹھے ہو کے کام نہیں کر سکے جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی دے دی وہ نانک دیو جی نے یہ کتنے افسوس والی بات ہے آئی جس ہوب کہ آنے والے ٹائم میں یہ کوریڈور کھلا رہے اس سے کوئی شرارت نہ ہو اگر شرارت ہو گئی تو آر جو آنے والے ٹائم پر وہ بند ہو جائے گی یہ بار بار کر رہے ہیں اور رہے ہیں کہ اس رستے کو اس ہی کام کے لیے رکھا جائے جس کام کے لیے اس کو کھولا جا رہا ہے ٹھیک اگر وہ مس یوز ہوا تو وہ یہ جو سٹیج ہیں یہ وار سٹیج میں بھی بدل سکتے ہیں ابھی تو وہاں پہ بیٹھ کی پیس کی بات ہوگی اور اگر یہ اسی طرح اچھے طریقے سے چلتے رہے اور واقعی پاکستان نے دیمونسٹریٹ کیا کہ ٹیررزم نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے بار ایک سریج بھی لگ جائے جس میں سب اکٹھے ہوں it's not impossible یہ possible تب ہی ہوگا جب یہ ٹیررزم کا رستہ بند ہوگا اور سپیرچولزم کا رستہ کھلے گا تاہیر صاحب اگر نکسن جو ہے وہ چینہ میں جا سکتا ہے رشیہ اور امریکہ جو ہے وہ آپس میں نیوکلیر ٹی ٹی کر سکتے ہیں چاہے آپ ٹی 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 ختم ہو گئی لیکن جہاں پر رشیہ کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں ستارہ کنٹریز بان سکتے ہیں تو دنیا میں everything is possible that's the فرق ہے میں رشیہ میں رہا ہوں بہت سارے سوی یونین کے سترہ ٹکڑے نہیں ہوئے تھے سترہ ٹکڑوں سے واپس گیا تھے لیکن جو تعلقات سرد جنگ میں امریکہ is an imputated part of انڈیا اور اس imputated part of انڈیا کی طرح سے انفرچونلی ٹیرزم کبھی رکی نہیں تو یہ ایک ایسا روغ ہے جو ہندی اردو انگریزی کا روغ نہیں یہ ایسا روغ ہے جو ہیل اب تبی ہوگا جب سنسیرٹی آئے تاریخ صاحب wish you all the پاکستان کے جو پولیٹیشن ہیں ان کو بھی اس بات کی سمجھ آئے جائے خاص کر کے پاکستان کی جو اسٹیبلیشمنٹ ہے میں پولیٹیشن کی بات نہیں کرتا پولیٹیشن شاید چاہتے ہوں دل سے کہ ہم آپس میں مل کے بیٹھ بیٹھ کے بات کریں ریلیشن اچھے کریں لیکن جو اسٹیبلیشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتے کی ریلیشن اچھے ہے اس کا ریزن صرف ایک اور ایک ہی ہوتا ہے جس طریقے سے وہ بزنس کرتے ہیں جس طریقے سے وہ محل کھڑے کرتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں hopefully future is bright for Pakistan and Indian people hopefully future will bring more closeness setback in the coming future and the coming timings thank you very much see you next week